اچھا میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اپنی کے آپ کو جو ہے کمپلیٹی ڈیٹیل دوں میں اس کی اپلائی کرنے کی تاکہ کوئی شبہ نہ رہے جائے آپ کو نیکسٹ میں ہے آپ اپشن آپ کے پاس پرسنل ڈیٹیلز یعنی کہ آپ کی ذاتی معلومات جو بندہ اپلائی کرے گا اس کی ذاتی معلومات یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے نام آ جائے گا مسٹر مسیز وٹیور یو آپ نے یہاں پر نام لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کا نام آ جائے گا ڈیٹ آف برتھ آ جائے گی بتائیں کہ میل ہے یا فی میل ہے سی این آئی زی آ جائے گا آپ کا اشناختی کار نمبر کمپیوٹر آئیز نیشنل آئیڈنٹی کار نمبر آپ کا آ جائے گا یہاں پر پھر اس سی این آئی زی کی ایشو این ایکسپائیری ڈیٹس یہاں پر آ جائیں گی دین آپ نے بتانا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہے میریٹل سٹیٹس اوکی نیکس میں آپ نے بتانا ہے کہ نمبر و ڈیپینڈنٹس یعنی کہ آپ کے اوپر گھر کے کتنے افراد کر رہے ہیں خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں والدان ہیں بیوی ہیں بچے ہیں بھائی ہیں بہن ہیں جتنے بھی نمبر و ڈیپینڈنٹس ہیں آپ کے اوپر وہ آپ نے یہاں پر منچن کریں گے ریزیڈنٹی سٹیٹس کے وہ آپ نے یہاں پر بتانا ہے کیا پاکستانی ہے یا نہیں ہے اوکی کر دے دین آپ کے فادر کا نام آ جائے گا یا اگر کوئی عورت ابلائی کر رہی ہے تو ان کے خواند کا نام آ جائے گا پھر ان کا شناحتی کرنہ بنا جائے گا مدرز میرن نیم والدہ کا شادی سے پہلے کا نام والدہ کا شادی سے پہلے کا نام آ جائے گا دین آپ نے آپ کی کوالفکیشن بتانا ہے جو کی ہائیسٹ کوالفکیشن ہوں کے ایسا لے کے میٹرک بھی کر دو انٹری بھی کر دو بیچلر بھی کر دو نہیں اگر آپ کی بیچلر ہے تو بیچلر پر کلک کریں گے اگر آپ کی ماسٹر ہے تو پھر آپ یہاں کوئی اور ہے پی ایسٹی آئے اپنے یہاں پر مینچن کرنی ہے پھر آپ نے اپنا موجودہ پتہ بتائیں گے کرنٹ ریزیڈنشل ایڈرس بتائیں گے آپ دین آپ نے بتانا ہے کہ ابھی آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں کرنٹ ریزیڈنس ٹیٹرس آپ کا کیا ہے کہ وہ اپنا گھر ہے رنٹ پر ہے یا پھر آپ کا جوائنٹ فیملی ہے یا پھر کسی اور طرح کا کوئی گھر ہے تو آپ نے یہاں پر بتانا ہے اگر رنٹ ہے تو مینٹلی کرائی کتنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے اپنا فون نمبر بتانا ہے اور اپنی ایمیل ایڈرس یہ بتانی ہے یہاں پر پرمینٹ ریزیڈنشل ایڈرس اگر آپ نے جو اوپر دیا ہے اپنا ریزیڈنشل ایڈرس جو کہ ٹیمپریری ہے یا جو بھی ہے کرنٹ کہہ رہی ہے ٹیمپریری کہہ رہی ہے اگر وہ ڈیفرنٹ ہے تو پھر آپ نے اپنا پرمینٹ ایڈرس ہے وہ بھی بتانا ہے پھر آپ نے اپنا میلنگ ایڈرس بتانا ہے اپلیکنٹ سگنیچر جو خاص دیندہ جو ہے اس کے آپ نے یہاں پر سگنیچر کروانے ہیں جو اپلیکنٹ بندہ ہے اگر میں اپلائی کر رہا ہوں تو میرا یہاں پر سگنیچر آ جائیں گے یہ جو بھی بندہ اپلائی کر رہا ہے اس کے یہاں پر سگنیچر آ جائیں گے اگر کوئی بندہ جواب کر رہا ہے تو پھر اس نے اپنی جواب کی ریٹیلز یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے فارسل ریڈ تنخواہ دار کے لیے جو جو بندہ تنخواہ پر کام کر رہے ہیں ان کی پھر یہاں پر ریٹیلز ساری یہاں پر آ جائیں گے آپ جو بندے تنخواہ کر رہے ہیں تنخواہ پر کام کر رہے ہیں آپ بھی اس لئے وہ پڑھے لکھی ہوں گے اور میرے خیال سے ان کو بتانے کی بالکلی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو یہ فارم کس طرح فیل کرنا ہے وہ ایزیلی یہ فارم فیل کر سکتے ہیں Then monthly income and expenditure مہانہ آمدنی اور اخراجات یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی monthly income کتنی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ کے خرچے کتنے نکل جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو بچتا کتنے ہیں for example monthly income ہے 60,000 ہے پھر اس پر آپ ٹیکس کتنا پیر کرتی ہیں employer کی جانب سے کارٹے کے کرزہ جات کتنے آپ دے رہے ہیں دوسری ایک ڈھوٹیاں کتنے ہو رہے ہیں کل مہانی آمدنی کی رقم آپ کو total آمدنی کتنے آ رہے ہیں Then آپ نے بتانا ہے کہ رنڈ کتنا دے رہے ہیں utilities bills وغیر کتنے آ رہے ہیں تعلیمی اخراجات لگ رہے ہیں transportation ہو رہی ہیں kitchen ہے جو ہے آپ نے kitchen چلانا ہے پھر آپ کا کارٹ کرزے کی رقم ہے دوسری اخراجات اور اور آپ نے یہاں پہ total بتانا ہے کہ آپ کا total monthly اخراجات کتنے لگ رہے ہیں تاکہ وہ اندازہ لگا سکے کہ آپ وہ جو installments ہیں monthly وہ pay return کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں Then banking liabilities banking کے وجبات آپ نے یہاں پہ بتانے ہیں کہ bank کا نام آ جائے گا branch name آ جائے گا facility time آ جائے گی اور outstanding amount of loan کرزے کی جو رقم ہے وہ بھی آپ نے یہاں پہ شو کر دیں گے ہیں then آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے personal assets ہیں یا نہیں یعنی کہ آپ کے ذاتی کوئی زمین ہے کوئی کاروبار ہے کوئی apartment ہے اگر کوئی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے اور ان کی مالیت بتانی ہے for example اگر کوئی بندہ اس کا اپنا plot ہے تو وہ یہاں پہ شو کرے گا کہ اتنا plot ہے اتنی اس کی قیمت ہے اس پہ میں جو ہے loan لے کے گھر بڑھانا چاہرہوں ٹھیک ہے co applicant signature شریک ترخواست زندہ کے دستگیت یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی شریک ہے کو applicant ہے تو وہ اس کے signatures یہاں پر آ جائیں گے یا کسی اور کا جو ہے plot ہے ٹھیک ہے تو آپ اس پہ جو ہے آپ loan لے کے تمہاری کرنا چاہرہے ہیں تو اس situation میں میں یہ applicable ہے detail of property to be finance finance کی جانے والی property کی تفصیلات then جو ہے جو property for example کسی کا گھر جو ہے وہ اس نے newly construct کیا تو آج کل تو یہ رواد چال رہا ہے کہ وہ گھر بنا کے جو ہے لوگ اپنا profit رکھیں پھر وہ sale کرتے ہیں newly constructed house brand new house جو ہے وہ sale ہو رہے ہیں آج کل تو آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ بھائی اس بندے کا یہ نام ہے اس کا اشناتی کا نمبر یہ ہے یہاں پر یہ رہ رہا ہے اس کا یہ گھر ہے اس سے جو ہے میں یہ جو گھر جو ہے وہ میں لینا چاہ رہا ہوں پھر آپ نے بتانا ہے property type کہ property کس طرح کی ہے آپ گھر لینا چاہ رہے ہیں یا open plot ہے یا apartment ہے یا flat ہے کیا ہے وہ اپنے یہاں پر ان کو ان details بتانا ہے کہ میں یہ بندے جو ہے جس کے many details یہاں پر دی ہوئی ہیں اس کے پاس کیا ہے جو مجھے sale کر رہے ہیں کہ وہ plot ہے گھر ہے apartment ہے یا کوئی flat ہے covered age ہے کتنے ہے اس کا ٹھیک ہے وہ اپنے details یہاں پر بتانی ہے اس کے فیٹ میں بتایا ان کو ٹھیک ہے then آپ نے undertaking کرنی ہے کہ ہاں بھائی میں یہ بندہ میں یہ ساری چیزیں جو ہے جانتا ہوں میں نے اچھے طرح پڑھ لی ہے صحیح ہو گیا میں ان کو اقرار نمہ جو ہے وہ میں کرتا ہوں میں یہاں حلفاً تصدیر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی شہری ہوں ہاں بھائی میں ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ بینک فنانسی کے مکمل اور حتمی ادائیگی تک اپنی پاکستانی شہریت پر اقرار رکھوں گا یعنی کہ جب تک میں لون واپس نہیں دے دوں گا میں اتھ ہی رہنا میں کتنے نہیں جانا number two میں جانتا ہوں کہ اپنے قائد زوابط کی روشنی میں اگر بینک درجہ والا پراپرٹی میں کسی بھی مالیت کی فنانسیگ مظہور کرتا ہے تو میں حلفاً اقرار اور تسلیم کرتا ہوں کرتی ہوں دونوں سیٹیوشنز میں کہ میں درجہ زیر لکات کے تحت بینک کے فیصلہ کا پابندہ رہوں گا اور فنانسیگ کے مدد کے دور اس محالے سے منحرف نہیں ہو سکوں گا زبان سے نہیں پھیر سکتے کاغذاتی کاروائے سے نہیں پھیر سکتے ادروائز پھر آپ کے اوپر قانونی کاروائے کی جائے گی ہاں جی نیکسٹ زمین کی تخمین شدہ قیمت اور اس پر تعمیر کی اخراجات تیر شدہ تاریخ تک اقصاد کے دائیگی نہ ہونے کی صورت میں اضافی رکوم کے دائیگی کا تعایون ملکل میں اقرار کرتا ہوں کہ اس ترخواست کے قبول ہونے کی صورت میں ہدایات کے مطابق بینک میں اقاؤنٹ کھولوں گا اور یہاں تسلیم اور اقرار کرتا ہوں کہ بینک کی دیگوئی تسلیلات کے مطابق قابل اطلاق صورت چارجز کے دائیگی کے لیے تمام ضروری تاریخ ماں بعد چیک یا ناقابل تنسیخ ڈیریکٹ ڈیبٹ ایڈوائز یا بینک کو سٹینڈنگ انسٹرکشنز پیش کروں گا اکھا لفظ میں یہاں بینک کو اس ترخواست کی پروسسنگ اور میرے اقاؤنٹ گرانی کے لیے کسی بھی کریڈٹ بیورو ایجنٹ اور مالیاتی دارے سے اپنی مالیاتی اور ذاتی تحصیلات سے حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہوں اس کے علاوہ میں بینکیں کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں بینک مناسب سمجھنے پر میری اور میرے اکاؤنٹ اور سہولیات کی تمام معلومات کسی بھی دوسرے کریڈٹ بیورو ایجنٹ بینک کیا مالیاتی دارے اور کمپنیز کو دکھا سکے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ درخواست رد ہونے کی صورت میں میں بھی تمام بین ایجنسی اور دیگر اخریات ناقابل واپس ہے ناقابل واپس ہوں گے جو آپ نے اخریات لگائے ہوں گے اس کے پر وہ ناقابل واپس ہوں گے وہ آپ کو واپس نہیں کیا جائیں گے یہاں پر آپ نے انڈرٹیکنگ کر دی در آپ نے نام لکھا شناتی کا نام لکھا یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر اپنے پتے یا نمبر کی تبدیلی کی صورت میں بینک کو مطلع کروں گا نیم سی این آئی سی سگنیچر تھام ایمپریشنگ اٹھا چھپنا ہے کو اپلیکنٹ کی انفرمیشنز یہاں پر آ جائیں گے ریفرنس آپ نے جو گواہ ہیں دو گواہ آپ نے جو ہیں وہ یہاں پر مست گرنٹر لگانے ہیں یہاں پر آپ نے ان کا نام فادر نیم سی این آئی سی ریزیڈنشل اڈریس بتانا ہے کنٹیکٹ نمبر اور لینڈ لینڈ نمبر اف دیر ایس دن نمبر دو سی ایم دائیت اس ون دن آ جائیں آپ صرف بینک استعمال کے لیے یہاں پر جتنا بھی پروسس ہوگا وہ بینک کے استعمال کے لیے ہوگا وہاں آپ نے چھیر چاہ نہیں کرنے فارم بی کو اپلیکنٹ سیکشن فارم بی جو ہے یہاں پر کو اپلیکنٹ سیکشن ہوگا یہ سی ایم ویسے ہی ہے جیسے ہم نے اوپر فل کیا ہے اپلیکنٹ کے لیے یہ سی ایم کو اپلیکنٹ کے لیے جو ہے وہ سی ایم یہاں پر وہ ہی آ رہا ہے یہ فارم اپنے سارا فل کر کے ٹھیک ہے اپنے جمع کروا دینا ہے جس پینک سے آپ لون لینا چاہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ جو سیلری پر کام کر رہا ہے تو اس کے داکمنٹ کیا کے ریکوائر ہوں گے وہ یہاں پر لکی ہے جو بندہ جوب کر رہا ہے وہ ایسیلی اس کو انیسٹرن کر سکتا ہے اس کو میرے خیال سے ایکسپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوڈ نہیں ہے انہوں نے ایکسپین کرنے دی اچھا جی آگے آگے جائیں گے ہم لوگ ڈاکومنٹیشن ریکوائیڈ سیلریڈ سیگمیٹ لون اپلیکیشن فارم جو آپ نے لون لینا ہے اس کی اپنی ایک اپلیکیشن فارم فیل کرنی ہے اوریجنل اوہ ایڈون نو کہ وہ بینک سے ملے گی میرے خیال سے بینک سے ملے گی پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ کیا ہوتی ہے یہ گوگل پر چیک کر سکتے ہیں میں کرنے بیٹھ چاہوں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا ویلیڈ سی ای 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 سی آپ جو بندہ جو ہے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا جو اشناتی کارن ہے اس کی جو ہے کافی ساتھ لگے گی پاسپورٹ سائز کی تصویر لگیں گی ڈیریکٹ ڈیابیٹ آثارٹی ڈی ڈی اے ویر اپلیکی بل اگر کہیں پہ ڈی ڈی اے کی ضرورت ہے تو وہ وہاں پہ لگے گا ساتھ انڈرٹیکنگ فار فرس ٹائم ہوم آنر جو بندہ گھر کا آنر ہوگا اس کی انڈرٹیکنگ ساتھ مست لگے گی پروف آف الارٹمنٹ ٹرانسفر اینڈ اور ٹائٹل ڈیکومنٹ آف پرپرٹی ٹو بی مورٹ گیجڈ جو ریجسٹری کہہ لیں آپ جو ہے اس کی جو ہے الارٹمنٹ ہوگی وہ بینک اپنے پاس رکھ لے گا ٹھیک ہے وہ میرے خیال سے سیکنڈ آنر کے نام پہ ہوگی پھر وہ بینک رہے ہیں اس کو اپنے پاس سیف کر لیں گے جب تک اس کی قصدیں پوری نہیں ہوتی پروف آف بزنس اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بھائی اس کا پروف دو اور بینک سرٹیفیکیٹ فار سول پروپرٹی پارٹنشپ اینڈین سرٹیفیکیٹ یا پھر آپ کا اچھے اس میں جو ہے کچھ سیچویشنز ہیں ٹھیک ہے یا تو یہ ہے کہ پروف آف بزنس آپ جو کام کر رہے ہیں سٹارٹنگ آنرشپ اور لینکھ آف بزنس فار ایکزمپل پارٹنشپ ٹیڈ اگر آپ کو بزنس کر رہے ہو تو آپ کو اس کی انفرمیشن دو گے یا پھر آپ جو ہے بینک سرٹیفیکیٹ فار سول پروپر پروپرٹر پارٹنشپ ٹھیک ہے یہ اس کا مجھے نہیں پتا یا پھر اینڈین اگر آپ کی بزنس میں ہیں تو آپ کو اینڈین جو ہے وہ نمبر ہوگا وہ آپ مینشن کریں گے یا رنٹ اگریمنٹ آف آفیس اگر آپ کسی آفیس میں جاب کرتے ہیں تو اس کا کوئی اگریمنٹ ہوگا کوئی پروف ہوگا وہ بھی ہاں پہ لگائیں گے یا پروفیشنل ڈگری ڈپلومہ اور ویلیڈ میمبرشپ آف اپلیکیبل پروفیشنل باڈی یا پھر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہو کوئی سرٹیفیکیٹ ہو کوئی آپ کی سیلوری سلیپ ہو جو کہ آپ کو ظاہر کرے کہ ہاں بھائی آپ اپلیکیبل ہو لون لینے کے لیے ان کے کوئی اینڈین کر رہے ہو اور any other acceptable business document variable from authority fulfilling minimum business tenure requirements یا پھر کوئی اور ایسی کوئی چیز کوئی ایسا ڈاکیمنٹ یا کوئی ایسی چیز جو شو کرے کہ ہاں جو ہے آپ کام کر رہے ہو income assessment document دل آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ کی جو account maintenance letter along with at least recent six months bank statement پھر آپ نے چھ ماں کی جو ہے ایک bank statement بنانی ہے اس میں آپ نے شو کرنا ہے اپنا withdraw or deposit ہو گیا maximum of 60 days bank statement may be accepted ساٹھ دن جو ہے یعنی دو ماں کی جو statement وہ بھی acceptable ہے original bank statement with bank stamp جو bank statement ہے وہ bank stamp ساتھ ضروری ہے to access customer based on proxy income or payment surrogates for example rent agreement rent payment declaration utility bills teclo bills telco bills school fee chalon any any other varied expense document as per defined income proxy یعنی کہ اگر آپ کسی informal sector میں کام کر رہے تو پھر آپ کسی بندہ انکم کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بندہ بیسٹ کر گئے note وغیرہ پڑھ لیں کسی چیز نہیں ہوگی اس میں ٹھیک ہے یہ جو ہے ایک process تھا method تھا طریقہ تھا ایک detail تھی آپ کی میرا پاکستان میرے گھر میں apply کرنے کی تو مجھے جتنا سمجھ ہے میں نے آپ explain مزید کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں سکین پر نمبر آر نظر آر ہے آپ ورس ایپ کا آپ اس پر رابطہ کر لی یا میرے کمنٹ سیکشن میں آکے ٹھیک وہاں پر بھی آپ پوچھیں میں ضرور بتاؤں گا اللہ حافظ